ہمیں متاثر ہیں کیونکہ ان سے تو بجٹ نہیں بن پا رہا ہے چاہے پچاس ہزار کے تنخواہ ہو یا ساٹھ ہزار کے تنخواہ ہو اس لیے ایک بڑی تعداد میں یہ لیاکتہ آبات نمبر دس پہ بھی جمع ہوئی تھی اور آج یہاں پہ بھی جمع ہوئی ہیں اور اس مہنگائی کے خلاف جو کسی بھی صورت میں تھمنے کا دام نہیں لے رہی اور روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے اور ابھی تو ہم نے بہت پروگرام کرنا ہے اس حوالے سے کیونکہ ہمارے دور میں جب ہم نے کوویٹ سے بھی سروائیف کیا اس وقت یہ مہنگائی نہیں تھی بارہ پرسن تھی آج چالیس پرسن سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تنخواہیں وہی ہیں تو لوگ تو سروائیف کر ہی نہیں پا رہے نا تو اس لیے یہ پروگرام بڑا ضبادست ہماری خواتین ویگ نے کیا ہے ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اپنا پروٹیس کریں پروٹیس کریں اس آئین و قانون میں رہتے ہوئے پروٹیس کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئین و قانون کی تو دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں نہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے سپریمیسی آپ کا کانسٹیٹیوشن تو ہے ہی نہیں تو یہ تو ہم اس تک کے لیے سلسلہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ انیس مارچ کو بھی ایک اور بڑا پروٹیس کرنے جا رہا ہے ہمارا لیبر ونگ کیونکہ سب سے زیادہ خواتین اور لیبر ایفیکٹڈ ہیں اور لیبر ونگ بھی پروٹیس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میسیج تو یہی ہے کہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے سویل سوسائیٹی نے باہر نکلنا ہے اور ہر طبقہ فکر کے خواتین اور لوگوں نے باہر نکلنا اس مہنگائے کے خلاف تاکہ ایک کلیر میسیج جا سکے یہ ایمپورٹیٹ گورنمنٹ کو کہ آپ کو جو لائے ہیں انہوں نے بڑی زیادتی کی اس ملک کے ساتھ لابو درود و سلام نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم پر اکابرین کراچی مدرم صدر افتاب سکرلی صاحب جیئیت کراچی ارسلان تاج صاحب صدر ویمن وینڈ اور رائیڈ اور ورورٹین جنہیں ہم کہتے ہیں فیزہ دیشان صاحبہ تاجہ مجھے بلکل اور اس کے علاوہ ڈی جی ایس کراچی کابینہ کے سنوبر پرحان اور ہماری تمام کابینہ کے ارقی تنظیم کے اوز دادان ہماری سیئر لینوما سادیہ آغازی اور تمام عزیز پارلیمنٹریان اور ہماری خواتین ویمن وینڈ کی تیم آپ سب بہت مبارک بات کی مستحق ہیں اس لیے کہ اس جبر اور قہر کے دور میں جب سچ بولنے کی سزا ذل شاہ جیسے معصوم کی شہادت اور زولہ آفا جیسی شہادت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے ایسی دور میں حمد کرنا اور حق کے لیے آواز بلند کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے تو میں خراج جیسی پیش کر گئی ہوں احران لانڈی کو لگتا ہے اب لانڈی جاگ گیا اور لانڈی اب جو جاگے ہو تو یاد رکھو کہ جب تک اس مہگائی مشین پی ڈی ایم کے پاؤں جب تک چین کی سانس مت لینا میری بہنوں یاد ہے ناں امران خان کا سنیرہ دور جب اٹھا پیتالیس روپے شاہد سوڑ پے گھی دو سو ہزی روپے کے لئے ملتا تھا وہ جو جب کرونا میں سارے دنیا ٹھپڑے گی تھی مگر امران خان کی پولیسیز کی وجہ سے پاکستان پھل میں دون رہا تھا اور آج کا یہ تاریخ سے آ دور جب بی ڈی ایم کی حکومت نے معیشت بھٹا کے رکھ دی ہے نہ انہیں حکومت چلانے آتی ہے نہ معیشت چلانے آتی ہے نہ پجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے اور بھی لاکھوں ہزاروں میں آتا ہے ارے ان ذرداریوں شریفوں اور نفیسوں کا بس چلے ہوا پر ہی ٹیکس لگا دیں اس ہوا پر ہی ٹیکس لگا دیں جس میں غریب سانس لیتا ہے جب سے دولر دار جہاز میں بیٹھ کر یہاں آیا ہے دولر ارمان پر اور پاکستانی زمین میں دست ہوئے ہیں مریم بلال بگوٹور اور ایلی ایم کی باقیہ کی وجہ سے غریب کے پاس نہ کھانے لے وہ زہریں نہ پہنے کو کفان ہیں میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے سفرائیوں فقیر بن چکے ہیں اور غریب بار بچوں سمیت کے خوشی پر مجبور ہو چکا ہے یہ ہے اس ٹی ڈی ایم کا دیوالیا پاکستان اس امورٹن حکومت کے سازشی چولے سہولت کاروں اور سازشیوں نے پاکستان تو اس نحج پہ پہنچا دیا کراچی جو سب سے زیادہ کمانے والا شہر ہے آج کچھرے کا دھیر اور جارہ میری بہنوں ہم اہد کرتے ہیں کہ جیسے انہاں نے اناج حرام کیا پاکستانیوں پر ہم ووٹ کی تابت سے ان پر حکومت حرام کر دیں گے جیسے انہوں نے ہمارے چولے پر یہ ہم ان کی کراچن کی دھکان بند کر دیں گے میری چھین جسے صاحب سے اب بہت بانا آتی ہے کہ جلد جلد الیکشن کی تاریخ نہ ہوسکی جائے کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان تو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور اس کو صرف سے صاحب اور شفاق الیکشن ہی بچہ سکتے ہیں میری اور آخر میں میں اپنے لیڈر عمران خان نیڈر انسان جس نے بہت شلن کیا میں اللہ پاکستان سے دعا کرتی ہوں کہ اس نے اپنی جان پتر پر ڈال کے پاکستان کی حفاظت کا پیڑا اٹھایا ہے اور آبام کی کو نمائنگی کرتا ہے تو میرے رب اے عرش والے میرے لیڈر کی توقیر سلامت رکھنا عرش والے میرے لیڈر کی توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علاق بیٹھا نہ بھٹنے گائی نہ جھنے گائی اب راج کرے گی عمران خان پاکستان کون پچھائے گا پاکستان عمران خان کون پچھائے گا پاکستان عمران خان آج سچ سچ پتارہ مجھے آپ کے گھر میں آٹا ہے چینی ہے ککنگ آئل ہے گوشت و دوروں کی بات ہے سب بھی ہے اور اس مصیبت سے کون نے جان دلائے گا میں آپ کو اس کی بچہ بتانا چاہتی ہوں پاکستان کو جان بوچ کے اس مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں جو بچ جھوڑا ہے گری بابان کے ساتھ جو ان کا پیڑا گرہ کیا جا رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سوچی سمجھی سادش انڈیا کے لئے انڈیا اور اسرائیل نے ملی کر امریکہ کے ساتھ یہ سادش کر کے ایک ایماندار حکومت کو نیچے دیر آیا تاکہ اپنے پیٹھووں پر لے کر آئیں اس کی وجہ یہ یہ عوام تاکہ ضرورت کی چکی میں پسے خواتین آپ لوگ خریم راقہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ آدھی سے زیادہ آبادی ہیں آپ آدھی سے زیادہ طاقت ہے پاکستان کی اس وقت اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقل سوال نہ آئے تو آپ دوبارہ بھی نکلیں گی آپ آباد دھائیں گی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مہیشت کو آگے چلانا نہیں آتا ان کو لگتے کرتے لے 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 مہیشت چلائیں گے حالانکہ مہیشت چلتی ہے جی ڈی ڈی گروپ سے مہیشت چلتی ہے ایکپورٹ سے کاروبار آنے سے لے گئے نہیں جو بھی حکومت میں یہ کی طول کریں لوگوں کو پتہ ہے یہ پیسے پھا جائے گی مہنگائی کے حساب سے تو آپ دیکھیں مہنگائی کتی عروض پر جا رہی ہے بدترین مہنگائی ہو چکی ہے بدترین کہ آٹھا ڈیڑھ سو پہ پہنچا دیا اور مزید مہنگا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں لوگ اور خان صاحب کم ہم لوگ خان صاحب کے لئے نکلے ہیں خان صاحب مہنگائی کے خلاف کے لئے ایک کال پہ ہم خان صاحب کے یہاں ہیں تو ہم چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو انپوٹرٹ حکومت کا خاتمہ ہوں ہم پی ٹی ایف کے خلاف ہیں پی ٹی ایف نے اتنی مہنگائی کر دیئے کہ آپ گریب عوام مرنے کے لئے تیار بیٹھ گئے اور ہماری پوری عوام خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب زندہ بات پاکستان زندہ بات انپوٹرٹ حکومت ہے غددار آپ کا پتہ ہے خان صاحب کا ایجنڈہ کیا ہے غلامی نامنظور تو ہم لوگ غلامی نہیں کارنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تو ہمارے خان صاحب کے اوپر یا ہمارے خان صاحب کے اوپر یا ہمارے خان صاحب کو پس آنے کے لئے ان کو بدنام کر produto کے لئے نیا نیا حتکندے اپنا رہے اور یہ ناکام ہوں گے انپوٹرٹ اکمنت ناکام ہوگی خان صاحب کجی Rita 가ėjee خان صاحب ہوں گے تھا پتہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور الیکشن ہوں گے تھا خان صاحبی وزیر آزم بنیں گے انشاءاللہ اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیس خدارہ اس مہنگائی کے خلاف نکلیں خان صاحب کا ساتھ دیں خان صاحب نے ہمارے لیے گولی کھائی ہمارے لیے انہوں نے جان سولی پہ لٹکائی تو ہمارے اتنا فرض دیں خان صاحب کے لیے نکلیں میں اپنی بہنوں ماں سے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں سب مہنگائی کے خلاف نکلیں اور یہ جو مہنگائی کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں نا انپورٹر ڈکومہ جن کو ہمیں اٹھانا ہے ہر صورت میں اٹھانا ہے پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کراچی جو ہے وہ کراچی کی مظلوم خواتین کی آواز بناوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہماری خواتین جو اس وقت مہنگائی کو ڈیریکلی فیس کر رہی ہے ہم ان کی آواز بن جائے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری خواتین اتجاج کریں اس چیز پر کہ جو ہوش روپہ مہنگائی اس وقت اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے کر دی ہے اور ایک غریب آدمی کی دو وقت کی روٹی کے جو ہے وہ مشکل میں تو بس یہ آج کا اتجاج ہم نے اس لیے رکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپورت آداد ہے خواتین کی اور خواتین جو ہیں آبادی کا پچاس فیصد ہیں تو ہم کیوں نہ ان کو بھی مین سٹریم ملے کیوں نہ ان کی بھی عداد رسی کریں انصاف ہمیشہ عوام کو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود کڑے ہوں قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنے رائٹس کو پہچانے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عوام اس وقت روڈوں پہ آ جاتی ہے اور آواز اٹھاتی ہے تو یہ مہنگائی کیا ہر چیز کنٹرول میں ہوگی اور یہ اپنے گورنمنٹ جو ہے اپنے گھروں کو بھاگے گی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کو اپنے حقوق کو پہچانے اور اس مشکل گھڑی میں عمران خان جو کہ اللہ نے ان کو ایک لیڈر اللہ کی طرح سے ہمیں ملائے اس کا ساتھ دیں اس کا ہاتھ بنیں تاہاں کہ ہم ان مشکلات سے باہر نکلیں ہاں اگر یہ جس طریقے سے مہنگائی ہوئی جا رہی ہے پیٹرول کے قیمتیں بڑی جا رہی ہیں اگر یہ نہیں رکھتی تو عوام روڈوں پہ ہوگی اور پی ٹی آئی ہم ہم خود ان کو سپورٹ کریں گے اس چیز کے لیے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز خود اٹھائیں